حسین کے عظمتوں کے طرح نے علاپتے رہو حسین کو یاد کرتے رہو حسین کے نام کی محفلیں سجاتے رہو مبارک کو آپ کو جنہوں نے حسین کی محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے ہمارا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بزم میں ہم کچھ پریکٹیکل ٹیچنز دیتے ہیں محرم الحرام کی دس تاریخ کے لیے آشورہ کے لیے آپ یہ ورد لکھ لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس روز قرآن کریم کی دس آیات بھی پڑھ لے تو تمام سال قرآن کریم پڑھنے کا ثواب حاصل کرے جو شخص دس محرم الحرام کو قرآن کریم کی دس آیتوں کی تلاوت کرلے گویا کہ اس نے تمام سال قرآن کریم کی تلاوت کی اور ہر نیکی کا ثواب ہزار نیکیوں کے برابر ہے اور جو کوئی اس روز غسل کرے تو پانی کے ہر قطرے کے بدلے جو اس کے جسم سے ٹپ کے ایک سال کی عبادت کا ثواب حاصل ہو اور جسمانی امراض سے حفاظت ملے یہ ایک عمل ہے اس کا ارادہ کر لیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا منزار عالی من فی اشورہ فکا انم زار نبی وقتب اللہ لہو بکل نظر علیہ ثواب عبادت الف سنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے آشورہ کے دن کسی عالم کی زیارت کی وہ یا اس نے نبی کی زیارت کی اور ہر نظر کے بدلے جو اس عالم کی طرف دیکھتا ہے اللہ ہزار سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے ارادہ کرنے بعمل علماء کی زیارت کے لئے تسمحرم الحرام کے دن آپ انشاءاللہ علماء کی زیارت کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آشورہ کے دن جو کوئی بیمار کے ہاں جا کر بیمار پرسی کریں وہ ہر قدم کے بدلے اللہ عز و جل ایک سال کی عبادت کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے ارادہ کر لیں کہ مریضوں کے پاس جا کر بیمار پرسی کی سعادت حاصل کریں گے ان کی بیمار پرسی کے لئے جائیں گے تو ہر قدم کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب اللہ آپ کے نام اعمال میں لکھتے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے آشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا ہر بال کے بدلے ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے آشورہ کے دن دو دشمنوں کے درمیان صلح کرا دی اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں اور کرزخواہوں کے درمیان قیامت کے دن صلح کرا دے گا اور واجب کر دے گا اس کے لئے جنت اس کے لئے جنت واجب کر دے گا ارادہ کر لیں دشمنیاں ختم کریں گے آشورہ کے دن لوگوں کے پاس جا کر دس محرم کو لوگوں سے صلح کریں گے اگر اپنا کوئی دشمن ہے تو اس سے بھی راضی ہوں گے اس سے معذرت طلب کریں گے معافی مانگیں گے اور اگر دو دشمن ہیں تو ان دو دشمنوں کے ماں بین بھی صلح کرانے کی کوشش کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو اپنے اہل و ایال غرباء اور مساکین پر رزق کی فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بروز قیامت تشنگی اور بھوک سے بچا لے گا اپنے اہل خانہ کو بھی کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی بھوک اور پیاس سے آپ کو محفوظ رکھے گا اللہ تعالیٰ سلام و ترکی صحابہ لیکو قبول فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین